ٹرانسکرپشن کے پروجیکٹ ہائیلی پیڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پروجیکٹس آپ نے لینے کہاں سے ہیں ان پر کام کیسے کرنا ہے ایکچول میں ٹرانسکرپشن ہوتی کیا ہے اور اس کے رولز کیا ہوتے ہیں ہر پروجیکٹ کے رولز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یا سیم ہوتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین کروں گی ایک امپورٹن چیز بتا دوں پہلے تحمل سے بیٹھ کے پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا ویڈیو پوری دیکھنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی سیلی قویسٹنز ہوگے ان کے آنسر آپ کو ویڈیو میں مل جائیں گے کیونکہ میں ایک ایک پوائنٹ ہر ویڈیو میں پراپرلی کور کرتا ہوں سب سے پہلے ٹرانسکرپشن کیا ہوتا ہے ٹرانسکرپشن کا مطلب ہے جو بھی آپ سن رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے فر ایکزامپل آپ میری آواز سن رہے ہیں جو میں ورڈز بول رہی ہوں آپ نے وہی ورڈز اردو میں لکھنا ہے تیسری چیز ٹرانسکرپشن ہر زبان کی ہوتی ہے اور ہر زبان کے ڈیفرنٹ ریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تیسری چیز ٹرانسکرپشن کے پروجیکٹس آپ کو بہت ساری جگہوں سے مل جائیں گے لیکن پیورلی جو چیز آج میں کور کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اپن بڑا دل گردہ کر کے ویڈیو دیکھے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں میں ایسی بھی بتاؤں گی جو شاید آپ لوگوں کو پسان نہ آئیں سب سے پہلی مسٹیک یہ ہے کہ سب ٹرانسکرپشن کے پروجیکٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں اپن کنک کے اکاؤنٹ پر اپن کے اکاؤنٹ پر آپ کو ٹرانسکرپشن کا پروجیکٹ نہیں ملتا آپ کے مینڈ میں آئے گا اپن پر نہیں ملتا تو یہ پروجیکٹ نہیں ملتا آپ کو یہ پروجیکٹ ملے گا میٹرکس گو بائی اپن پر میٹرکس گو بائی اپن پر آپ سب کو جب آپ نے اپن کی سیٹنگ کی ہوگی تب آپ کو یہ اپشن آیا ہے فور شور اپٹ ان اور اپٹ آؤٹ میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی منشن کیا تھا آپ نے اس کو اپٹ ان کرنا ہے ایگری گو ٹو چائنا پلاتفارم اور اس کے بعد آپ کو میٹرکس گو پر لے جائے گا میٹرکس گو پر پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں نے بتا چکی ہوں کیسے اپلائے کرنا ہے کس طرح کے پروجیکٹس آپ کو شو ہو رہے ہوتے ہیں یہی سے آپ کو ٹرانسکرپشن والا پروجیکٹ ملے گا جب وہ آیا ہوگا آج کل اردو کا نہیں آیا وہاں اردو کا آیا تھا ختم ہو گیا یہ تین تین چار چار مہینے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں تین تین چار مہینے چار ماں اپنے کام کرنا ہوتا ہے کل جو آپ کو شو ہو رہے ہیں ان میں سے ایک سندھی ہے جو میں آلڑی منشن کر چکی اس کے علاوہ کچھ اور لینگویجیز ہیں جیسے جرمن ہو گئی اور انگلیز سے ریلیڈ ایک پروجیکٹ آیا ہے بر وہ ٹرانسکرپشن کا نہیں ہے آپ دیکھ لیں اپنے شائنہ میٹرکس والے پروجیکٹ آپ نے کرنا کیا ہے اپنا میٹرکس گو والا جو پلیٹفورم ہے نا اس کو آپ نے چیک کرتے رہے نا اونا نوف وہاں پر جا کے آپ سرچ بار میں بھی لکھ کے دیکھ سکتے ہیں جس قسم کا پروجیکٹ آپ چاہ رہے ہیں اگر اس سے ریلیٹیڈ کیورڈ ہوگا تو پروجیکٹ آپ کو نظر آ جائے گا نہیں تو آپ سکرول کر کے چیک کرتے رہے ہیں تقریباً ہر پروجیکٹ پر جس کو آپ کو تھوڑا سا بھی سمجھ آ رہا ہے پوری ڈسکرپشن پڑھ کے اس پر اپلائے کیا کریں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے جن کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ پچھرز اپروڈ کرنی ہے کچھ پرسنل ڈیٹا شیئر کرنی ہے تو اگر اب وہ نہیں کر سکتے تو اس پر اپلائے مت کیجئے گا ٹھیک ہے آپ کو ٹرانسکرپشن کا بریانٹ کے نام سے آتا ہے وہ اگر ملے تو آپ نے ضرور اپلائے کرنا ہے اچھا یہ نا پروجیکٹ کے دوران ایک کلپ میرے پاس پڑھا تھا یہ اس پروجیکٹ چل رہا ہے اس کا کلپ میں آپ کو دکھاریں کچھ اس طرح سے لگتا ہے اور جب میرا ٹرانسکرپشن کا ٹیسٹ ہوا تھا تب ہی میرے پاس اسی طرح کے اوڈیوز آئے تھے کچھ سیکنڈز کے ان کا میں نے جو ٹرانسکرپشن تھا یا پھر اس کی سکرپت تھا وہ لکھنا تھا وہ 45 کرنے کے بعد مجھے اس طرح سے شو ہونے لگیا بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی شو ہو رہا ہوگا کہ آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا and now wait patiently اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو گیا یا آپ sometimes they do take quiz and sometimes even they don't take quiz ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چھپ کر کے بیٹھ کے ویٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کو وہ in کر لیں گے پروجیکٹ میں پروجیکٹ میں جیسے آپ کی جگہ بنیں گی جس میں وہ ایک ایک چیز ڈیٹیل بتا رہے ہیں وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں لاکھ پر جو کہ ایک مسینجر ہے جیسے ہمارے پاس ٹیلی گرام ہوتا ہے واتساب ہوتا ہے مسینجر ہوتا ہے اسی طرح کی ایک ایپ ہے جہاں پر انہوں نے گروپ بنایا اور ان کے سپروائزرز ہاں ہوتے ہیں ہر چیز کا انہوں نے لنک دیا ہوا ہے یہاں جاؤ یہاں پر ایمیل بناو اپنا یہاں جاؤ اچھا ایمیل بھی وہ خود دیتے ہیں ساری فائل کے ایمیلز انہوں نے ایکی جگہ پر دے دی ہوتے ہیں جتنے بھی لوگوں نے ایٹا ٹائم پروجیکٹ میں انہوں نے اور ان کو وہ ایمیل پاسفرٹ دے دیتے ہیں اور وہاں لکھا بات ہے کہ آپ اپنے پاسفرٹ چینج کر لیں سب نے اپنے پاسفرٹ چینج کر لیے ہم نے یہ پروجیکٹ اسی ایمیل کے ساتھ کرنا تھا کیا ہے جو ایمیل انہوں نے ہمیں دیا وہ ایمیل ایٹا ٹائم تین جگہوں پر چلتا ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ کونفیڈنشل ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ڈیٹا وہ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں کوئی غلط چیز نہیں ہوتی ہے جنرلی کلیکٹیڈ ڈیٹا ہوتا ہے کچھ اس کے ہوتے ہیں آپ کے نیوز انکرز کی باتیں ہوتی ہیں کچھ پولٹکس کی باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ عام آپ خبروں میں سنو رہے ہوتے ہیں کچھ ڈراموں کی چیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ساری چیزیں تھے اس کو میں فور سیکیورٹی پرپیلز ہائیڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایک ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پارٹ اپ کو شو کر دیا ہے this is how ایک طرف ہمارے ہی ایمیل تھے ایک طرف وہ ایمیل تھے جو انہوں نے ہمیں دی ہوئے تھے اور پاسورٹ تھے ٹھیک ہے ہمارے ایمیل اس لیے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ اس بندے کو یہ ایمیل آسائن ہوا سب نے اپنے ایمیل لیے ان کے پاسورٹ چینج کیا یہاں پر انہوں نے ایک ایک ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے ایمیل میں ہی لنک دیا ہوا ہے آگے اور فائلز کا کہ یوں یوں کر کے آپ نے انسٹرول کرنا ہے ٹی سی ایس ٹراؤڈ سورسنگ ایک پلاٹ فورم تھا جس پر ہماری ہوئی تھی ٹرانسکرپشن اور لارک وہ پلاٹ فورم تھا جس پر ہماری ہوئی تھی کمیونکیشن لارک میں گروپ بنا تھا چیٹ گروپ جس میں سپروازر بھی تھا اور وہ جو پروجیکٹ ہیڈ تھے وہ بھی تھے اور وہ ساری چیزیں ڈیٹیل بتاتے تھے جو بھی ان کے اپ ڈیٹ ہوتے تھے آج یہ کرنا ہے آج یہ نہیں کرنا یہ والا رول نیا یہ پرانا وہ ساری چیزیں اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ہوتے تھے وہاں پر سپروازر ٹھیک ہے نیکس پارٹ اس پیورلی ان بریان ٹرانسکرپشن کا جو پروجیکٹ ہے تو وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ یہاں سے کہاں جانا تھا اور اس کے بعد کیا کیا کرنا تھا کیسے اپنی چیزیں چینج کرنی تھی اور پھر کیسے پروجیکٹ سٹارٹ ہوا سو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ